بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب سب سے پہلے تحریک انصاف کے انٹراب پارٹی الیکشن کی جو سمات ہے وہ 18 دسمبر پانچ رکنی الیکشن کمیشن کل کرنے جا رہا ہے اس میں بیرسٹر علی زفر دلائل دیں گے کاؤز لسٹ جاری ہوگی ہے بلے کا نشان اور تحریک انصاف الیکشن میں ہوگی ہے نیز پر تفصیل سے بات کرتے ہیں انتظار کی گھڑیاں آج ختم ہونے والی ہیں تحریک انصاف کا پہلا ورچول جلسہ شروع ہونے میں تھوڑی دیر ہے اور پورا پاکستان یہ جلسہ کامیاب کرنے پر تیار ہے بلوچستان زوب میں تحریک انصاف کا جو آج ورکر کنونشن وہاں گراؤن میں پانی تو چھوڑا گیا لیکن بلوچستان کے پہاڑوں سے اس وقت بڑے بڑے کافلے جو ہے وہ عوام کا سمندر اس وقت ورکر کنونشن کی طرف جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے اڈیالا جیل میں دو پختون رہنماؤں کی ملاقات ہوئی اسد کیسر کو بڑی آفر کرائی لے اس نے ٹک رائی وہ آفر کیا ہے اور نون شمیم میں سے شین اختلافات اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاؤں گا امریکی اسٹیبلشمنٹ کس طرح امریکہ میں ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کی مدد سے اور پاکستان میں بائیڈن ایڈمیسٹریشن ڈانرڈ ٹرامپ اور عمران خان کے کیسز میں یہ تمام مماثلت یہ تفصیل ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں یمن میں چڑھائی کا منصوبہ تقریباً تیع ہو گیا ہے پاکستانی حالیہ دورہ بھی اس بڑی اہم معاملے کی کڑی ہے اب دیکھنا ہے اس میں پاکستان آن بورڈ ہے یا نہیں پاکستانی صحافی نے لندن معاہدے کے متعلق سٹیٹ اپارٹنپر سے بڑے سخت سوالات کیے اور زبردستی کی جو حکومت اگر بنائے گی تو اس کے نقصانات کی ہیں پاکستان اور اس کے پڑوسیوں کے ساتھ پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دوزار چھے سے بعد اب لیبنان میں پہلی دفعہ چالیس کلومیٹر تاک اندر وردات ہوئی اسرائیل کی ایان علی کے بعد اب سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس کی اہلیہ کی بھی تلاشی رہی ہوگی کیوں سب سے پہلے امریکہ میں الیکشن آپ کو پتہ دوزار چوبیس گیارہ مہینے رہ گئے اور وہاں ڈانلڈ ٹرمپ کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں آنے سے روک رہی ہے ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز وہی کام کر رہے ہیں جو پاکستان میں امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے عدالتوں کو بالکل اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے وہی کیسز اور ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاب بھی سی آئی اے کے وعدہ ماف گوا ڈریکٹر اور جو لوگ کام کرتے رہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا وہی طریقہ کار آپ پاکستان میں بھی وہی ورڈ ٹو ورڈ ڈانلڈ ٹرمپ پر کیپٹل ہل 6 جنوری جو پاکستان کا نو میں ہی کہہ لیں آپ ان مظاہروں میں 192 لوگوں پر کیسز ہوئے اور تقریباً دو شہر نے 6 عرب ڈالر ان کیسز پر اٹورنی جنرل آفیس کو دیئے کہ کیسز چلائیں اس میں سے پانچ لوگ اس میں مارے گئے تین قدرتی اور باقی دو پولیس کے آتھوں 138 زخمی بھی ہوئے اور تیس ہزار ویڈیوز موجود ہے پانچ اداروں کی سرویلنس موجود ہے اس پر ثبوت یعنی دو ہزار لوگ اس میں شامل تھے پچاس مختلف ریاستوں سے آئے اور سات فیصد لوگ فوجی اور آٹھ فیصد لوگ پولیس اور دیگر اداروں میں سے تھے اس کے علاوہ پچاسی فیصد لوگ جو تھے وہ کسی تشدد پرساند گروپ سے نکلے پندرہ فیصد لوگ جو تھے وہ تشدد میں ملوث پائے گئے دوبارہ تفتیش میں 994 لوگوں پر کیس چلا اور پانچ سو اکتالیس لوگوں پر فرد انہوں نے اقرار کیا اور یہ جو ٹرائل تھا اس میں پھر ایک شخص چھوڑا اور چار سو پنتالیس لوگوں کو سزا دی اس میں اٹھاون صرف اٹھاون لوگ ایسے جو جیل گئے اٹھاون لوگ باقی لوگوں کو چھوٹی موٹی سزائی ملی ہیں کوئی ملٹری عدالت نہیں بنی عدالتوں میں جو شباہد بڑے مضبوط پیش کیے گئے اب پاکستان میں اسی طرح نو میئی کا واقعہ کوئی شہید کوئی زخمی نہیں بارہ ہزار لوگ جیلوں میں ایک سو چار لوگ آرمی کی کسٹیڈی میں پین تیس سو ایم پیو کے تحت اور اس میں سے تقریباً باقی لوگ جو نظر باندھے ہیں وہ الگ تحریک انصاف کا جو توڑا گیا تنصیبات کے قریب جو لوگ موجود نہیں بھی تھے انہیں بھی کیس میں ڈال لیا جو ملک سے باہر تھے انہیں بھی ڈال لیا گیا عدالتوں میں پیش نہیں کیے گئے غوا کیے گئے کوئی تھوست ثبوت پیش نہیں ہوا عدالتوں میں تمام لوگ رہا ہوئے بڑا اہم معاملہ ہے اب جو لوگ تفتیش میں سب سے پہلے آئے جن کی ویڈیو فوٹیجز آئیں جن کی کالز پکڑی گئیں وہ سارے تحریکیں اس تحقام میں چلے گی ان کے تمام گناہ معاف ہو گئے اور یہ کیس بقاعدہ طور پر تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے بنایا گیا اور پھر اس کیس میں پولیس کا جس طرح اچانک غائب ہونا نہ پہنچنا سیکیورٹی داروں کے کیسی جگہیں چڑیا پرنا ہمارے کھلا میدان دینا اور جس واقعہ کو بقاعدہ طور پر امریکہ سے بھیجا گیا کہ آپ نے اس کو اسی طرح چلانا ہے توڑ پھوڑ کی تشدد کی جو جرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کی سزا پر تحریک انصاف کا اس وقت موقع بھی آیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں پارٹی کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں امران خان نے بقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا پھر خان کو اغوا بھی اس وقت کیا گیا تھا اب یہ سارے کیسز جو تحریک انصاف کے لوگوں کو سیاست سے باہر نکالنے کے لیے ان کے لوگوں کو توڑنے کے لیے واقعہ استعمال ہوا اسی طرح امریکہ میں دیکھیں عدالت میں جو ڈانلڈ ٹرم پر مزید کیسز ہیں بلکل امران خان کی ترہ سپریم فورٹ میں وہ قانونی کیسز جس میں سب سے بڑا جرم ٹرم پر دوزار بیس کے الیکشن میں مداخلت کا لگا ہوا ہے خان پر یہاں جو کیسز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن مارچ میں جو کیس ٹرم پر شروع ہوا تو ڈانلڈ ٹرم کی گھر پر حملہ نہیں ہوا اس کی بیوی اس کے ملازمین اس کے بچے اس کے ورکرز انہیں نہیں اٹھایا گیا ان کی کاروبار نہیں تباہ کیے گیا ان لوگوں کو منظر عام سے غائب نہیں کیا گیا کسی رہنما کو زبردستی طور پر بائیڈن کی پارٹی میں شامل نہیں کیا گیا اور ان لوگوں نے جنہوں نے بائیڈن کی جماعت میں اگر شمولیت اختیار کی تو انہیں معاف بھی نہیں کیا گیا جس طرح پاکستان میں ہوا نہ کسی کو تھری ایم پی آرڈرز کے تحت زیر حراست رکھا گیا اب ٹرمپ دوزار چوبیس کی الیکشن کمپین بھی چلا رہا ہے اب جس طرح تحریک اصاف کو دیکھے تو یہاں زبردستی تحریک استقام پارٹی میں شامل کیا گیا نئی پارٹیاں بنائیں گی اور جو آج رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے خاص طور پر خواتین کے متعلق یہ تو بلکل فرانس میں جس طرح الجیریا میں 1954 میں حملہ کیا تو اس وقت لوگ یہی کرتے تھے جو رہنمائن کے قابو نہیں آتے ہیں ان کی پھر بیویاں بہنیں بیٹیاں اٹھا کے ان کی تصاویر کے لوگ شائع کرتے تھے جس سے وہ رہنماؤں ٹوٹتے تھے اب ان لوگوں نے پھر عدالتوں کو بھی استعمال کیا ججز کو بھی استعمال کیا جس طرح آج بھی آپ کے سامنے کل تک ہی وارداتیں ہو رہی ہیں کل بھی تحریک انصاف کا کیس ہے اب ٹرمپ کے خلاف جو ججز لائے گئے وہ بھی وہی ججز تھے جو خاص طور پر اوبامہ ایڈمنسٹریشن نے مقرر کیے یہاں ان کے بیانات اکر ماضی کے دیکھیں ججز کے تو وہ بقاعدہ ایک پارٹی بنویت امریکی اخبارات اس کی تائید کر چکی ہیں اب یہ ایک سارا کیس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ پر بھی وہی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سی آئی اے ایف آئی اے ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کام کر رہے ہیں جو پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن میں ملوث ہیں وہی طریقہ واردات وہی سکرپٹ وہی اداکار وہی ہدایتکار سارا معاملہ وہی لیکن امریکی کا ماہرین جو قانون کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ چلانا اسے سزا دینا صدارتی انتخابات سے الگ کرنا نممکن ہے اب خان کا سائفر کیس آپ کو پتہ توشہ خانہ کیس القادر ٹرسٹ عدد کا نکار نو مئی کا کیس یہ تمام کیسز انہی بریادوں پر چلائے جائے الیکشن کی توہین بھی اب جو میں نے آپ کو حالات بتائے بائیس دسمبر عمران خان کی سپریم کورٹ میں سردار تارک مسعود کے سامنے پیشی اب وہی وہاں پہ ڈانلڈ ٹرمپ کی تانیہ چھتکن کے سامنے دونوں کیسز میں عدالتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے سہولتکاری کے ججز کو کس طرح فائدہ دیا جاتا یہ بھی آپ دیکھ لیں ابھی سپریم کورٹ کا ایک اس تمبر کا خط آپ دیکھ لیں ائرپورٹ سیکیورٹیز ڈریکٹر جنرل کو لکھا گیا کہ جی آپ نے تمام حاضر سروس ججز اور چیف چیسٹس سپریم کورٹ پاکستان کی زوجہ کی ائرپورٹ پر جامع تلاشی نہیں لینی اب یہ لوگ ڈالر باندھ کر سپین لے جائیں امریکہ لیجن لندن جائیں کوئی نہیں روک سکتا ماضی میں یہ ریایت ایان علی کو ملا کرتی تھی زرداری صاحب کی طرف سے اب نگران حکومت میں میسز کازی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ سویلت مل رہی ہے تو یہ ہے کازی صاحب کا انصاف سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے بھی استثناء کے حیثیت میں آپ کو آپ کے پر تو ماضی میں منی ٹریل نہیں دینے کے عزام لگتے رہے ایک وکیل سے آپ جج بنیں پھر آپ کی سپین میں مختلف جائدہ دیں ایک سکول ٹیچر میسز ہو کے اور آپ ایک وکیل ہو کے دنیا بھر میں اتنی بڑی جائدہ دیں اب یہ تجویز جو چیف جسک سے اکتہارات کی آ رہی ہے کہ اس میں ایک تجویز میڈیکل بورڈ دے رہے کہ اب جج کی حالت اور نفسیاتی حالت بھی دیکھی جائے کہ جج اندر سے کریک تو نہیں ہے تو کاش یہ کچھ عرصہ پہلے ہوتا تو شہد کازی فائز صاحب سے چھوٹکا رہی مل جاتا کیونکہ میرا ذاتی خیال ان کی ذینی حالت درست نہیں ان کے دوستوں کا بھی یہ خیال ہے اب دوسری طرف سیاست میں ایک ایسا ہی کردار مریم نواز صاحبہ ان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں بڑی تفصیل سے باتیں شائع ہوئیں ایک ایسی خاتون شہزادی جس کا مافیا خاندان کی شہزادی نے کہا جا رہا ہے پراثرار انداز میں ان کا ماضی لوگوں کی طاقتور لوگوں کی ویڈیوز موجود بلیک میل کر کے وہ اپنا کام کر رہی ہیں اب یہ تمام معاملات مریم نواز کے پاس آئے کہ ان کے پاس اپنی پارٹی کے رہنماؤں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو اب پارٹی چھوڑنا چاہتا ہے اسے ویڈیو دکھائی جاتی ہے یہ ایسا ہی کردار برطانیہ میں وہاں بڑی مشہور و معروف خاتون گزدین میکسویل جو برطانیہ کے مشہور بزنس ٹائکون روبرٹ میکسویل کی جو یہودی تاجر تھا بڑا سیاست تاجر اس کی بیٹی ججز میڈیا ان تمام لوگوں کے بڑے لوگوں کے سیاستدانوں کے جرنیلوں کے ان کی ویڈیوز بناتی تھی ان کے ایک آنٹ چلاتی تھی آف شور میں اور پھر ویڈیوز بنا کے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتی تھی اور وہ پوری سیاست پر حاوی تھی مریم نواز کی آپ سیاست میں انٹری سے لے کے آج تک کی ساری سٹوری دیکھیں تو یہ بالکل اسی خاتون کے نقشہ قدم پر وائس آف امریکہ میں ایک بڑا مشہور انٹرو مریم نواز کے خود کہا اس نے کہ مجھے وہ راستہ پتا ہے اقتدار کی طرف اور وہ میں راستہ اپنا سکتی ہوں اور پھر انہوں نے وہ راستہ اپنا کے دکھایا جس طرح نواز شیف کے کیسز ختم ہوئے تحریک انصاف کو توڑا گیا خاص طور پر عمران خان کو مریم نواز کے اس کے پیچھے سارا ہاتھ اور کردار مریم نواز کی سب سے بڑی خواہش یہ لندن معاہدے میں تحریک انصاف کے بلے کو اٹانا تحریک انصاف کو راستے سے اٹانا عمران خان کو جیل میں ڈالنا خواتین سنم جاوید سمیت ان تمام کو آج رہائی اسی وجہ سے نہیں مل لی اس کی بڑی دلیل آپ دیکھ لیں کہ سنم جاوید کو مریم نواز کے مقابلے میں تحریک انصاف کا ٹکٹ دینے کی حکمت عملی تیع ہوئی آج پولیس نے نیم مقدمے میں ڈال دیا سات مقدمات اس کے اوپر ابھی ہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف مریم نواز لیکن وہ ڈٹ کے کھڑی ہے پیچھ اٹنے کو تیار نہیں ابھی وہ صحافی اتشام علی عباسی اس نے بڑی خبر بھی دیئے کہ مسلمی نون کے اندر شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان ٹکٹس کی اور امیدواروں کے حوالے سے بڑے شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں سردار مطاب عباسی خاکان عباسی اور دیگر لوگ ان سے پہلے ہی الاغ ہو چکے ہیں کچھ لوگ جو آپ نہیں جانتے ہیں شریفظر مروت کو گرفتار کرنے کی بڑی وجہ بھی نون لی کے منحرف عراقین کا بڑا دھڑا جو بننے جا رہا تھے یہ ڈومنو افیکٹس تھا ایک نے گرنا تھا ساروں نے آہستہ سیلیکٹیبل نے لیٹ جانا تھا اڑنے کی تیاری میں تھے چود دن اسار کے ساتھ خاکان عباسی مفتہ اسمائیل مصطفیٰ نواز کوکر مہتاب عباسی اپنا دھڑا بنا رہے ہیں بہت بڑا اور خیبر پختون خواہ کی طرف سے اسد کیسر پر وہاں بڑا شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے تین آپشنز دیے جا رہے ہیں یا تو اپنی پارٹی بناو یا پرویس کھٹک کے ساتھ جاؤ یا پھر اسی طرح قید میں رو اور مکہرمہ قید میں روں گا اب نگران حکومت الیکشن کمیشن کا نوٹس بھی لے رہی ہے اٹھالیس گھنٹوں میں نگران وزراء کو ہٹانے کی درخواست پر سماعت اور اس میں انوار الحق فواد حسن فواد اور اہد چیما کا نام شامل ہے اور اس کے علاوہ عمران خان کا جو ابھی فواد چودری کے خلاف انیس دسمبر کو فواد چودری عمران خان کی الیکشن کمیشن میں سماعت ہے فواد چودری کو جان بجھ کے رکھا گیا ہے اس پر میں پھر بات کروں گا آگے کار رات سپیس میں اور ایک ٹک ٹاک کی لائیو ٹرانسمیشن میں کافی دیر پاکستانی نوجوانوں سے بات چیت ہوئی بڑی تعداد میں پاکستانی نوجوان یقین کر اس وقت الیکشن کے لئے دیوانے ہوئے ہیں میں نے انیس سو ٹھاسی کے الیکشن بھی دیکھا یہ ریفرینڈم دیکھا پاکستان کی تاریخیں بار بار کھنگالتا رہتا ہوں یہ جو جوشو خروش ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں دوبارہ شاید نہیں آسکتا سب یہی سوال پوچھ رہتے ہیں الیکشن کے بعد کیا ہوگا الیکشن سے پہلے کیا ہوگا معاملات ٹھیک ہوں گے اگر نواز شریف زیعظم بن گیا تو کیا ہوگا کچھ کا جواب میں نے دیا کچھ کی میں فگرز اس وقت ان کو بتا نہیں سکا وقت کم تھا دیکھیں دوزار پچیس میں آپ کو ایک خبر ملے گی کہ ہندوستان دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن گیا اور پاکستان ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کا انسٹھوہ پیکج لینے کے لیے نواز شریف کی ٹیم آئی ایم ایف کے بار دربار میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ میں حقیقت میں آپ کو بتایا اور اس کی وجہ آپ کو دیکھیں پاکستان کے حالات اگر انہوں نے فورس کر کے نواز شریف کو بنایا تو بنگلہ دیش اس وقت چھتیس ارب ڈالر کے ساتھ دوزار تیس میں پاکستان سے چھتیس گناہ بڑا ملک نیپال تین کروڑ کے ساتھ پاکستان سے پانچ گناہ چھوٹا ملک گیانہ ارب ڈالر سے آگے ہیں گیانہ گناہ زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں ایران کے فورنزب اکیس ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں جس پر پابندیاں ہیں کوئی تجارت نہیں ہیں یہ پاکستان سے اکیس گناہ آگے نکل چکے ہیں چین وہ تو خیر تینی شریعہ پانچ ارب ڈالر ہے افغانستان بیس سال کی جنگ کے بعد بھی چار شریعہ سات ارب ڈالر اپنے ان کے اور سات ارب ڈالر ان کے اپنے امریکہ نے زبردستی منجمنت کی ہے پاکستان سے چار گناہ ترقی زیادہ افغانستان کر چکے ہیں اور پاکستان کے فورن ریزر سات ارب ڈالر موجود ہیں تین ارب ڈالر ارب امراض کے ہیں تین ارب ڈالر سعودی ارب کے اور ایک ارب ڈالر چین کے اپنے چار سو ملین ڈالر ہے جو اس وقت بھوٹان سے بھی پیچھے ہیں بھوٹان کے باس پانچ سو نو ملین ڈالر ہے اب آپ سوچ رہے میں گئی کہ کیا ہوگا چالیس فیصد جو اس وقت افریقہ کے غریب ممالک سے بھی پیچھے ہیں تو الیکشن جیتنے کے بعد کیا کریں گے دیکھیں شیخ مجیب تین سو میں سے ایک سو ساٹھ چیتے جیت چکا تھا اسے گرفتار کرنے کے لیے میجر جنرل راو فرمان نے باسٹھ فوجی بیج کر گرفتار کیا تو صرف ووٹ لینے سے معاملہ حلیوں کا ووٹ کی حفاظت بڑی اہم ہے یہ اقتدار اتنی جلدی سپرد نہیں کریں گے آپ کو لینا پڑے گا آل شریف گریٹر پنجاب جس میں کشمیر اور پنجاب شامل ہے یہ چاہتے ہیں باقی حصوں کو کاٹ کے ایک لمبے عرصے کے لیے حکمرانی کریں ہندوستان برطانیہ عرب امرات اسرائیل ان کی پوری مدد کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کو لسانیت کا بیج پنجابی پختون بلوچ سندھی نظر آتے ہیں کارڈی ان کا پرانا شیو ہے پاکستان کی عوام کو یہ یاد رکھنا ہوگا یہ الیکشن آپ نے ہر صورت میں جیتنا ہے یہ روکنے کے لیے غیر قانونی قانونی ہر کام کریں گے خان کو روکنے کے لیے لیکن آپ کے پاس تاریخ کا پہلا اور آخری موقع ہے اس وقت ان کے جو جرائم ہو چکے وہ ترے زیادہ ہیں کہ انہیں ڈر لگ رہے ہیں اور دوزار چوبیس پاکستان کی تقدیر کا سب سے اہم سال ہے کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل گیم چل رہی ہے یوکرین میں یہودیوں کی آبادکاری کروانی ہے اسرائیل کو خالی کروانا ہے بیت المقدس کا معاملہ ہے اور اس کے علاوہ ہندوستان کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے عرب دنیا کا تیل ہے فلسطین کی گیس اور تیل ہے پاکستان کے مادنی وسائل ہیں ان پر قبضہ کرنا ہے انارکی ہے اور الیکشن کے بعد اقتدار جو سیاستدانوں تک جائے گا اس میں کم اس کم ایک سال لگے گا یہ اپنے تمام کارڈ استعمال کر چکے صرف نواز شریف کو قربان کرنا رہ گیا یاد رکھیں پیپس پارٹی نے قربانیاں دیں تو حکومت بنی تو اب نواز شریف کی جو الیکشن میں قربانی کا معاملہ ہے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسمنٹ نئے امیدوار پنجابی کارڈ یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی لیکن پاکستانیوں کو ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے الیکشن ہر صورت میں جیتنا ہے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے انٹرنیشن خبر بھی آگا آپ کو جلدی سے بتا دوں دوزار چھے کے بعد اسرائیل کی پہلی دفعہ لبنان میں چالیس کلومیٹر اندر گز گئے ہیں اور پینٹاگون کو جو چیف ہے وہ ابھی میڈلیز جا رہے ہیں وہاں ایک بڑی کمپین ہے یمن کے خلاف اور اس میں اب دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان کا ایک بحری جہاز جنگی جہاز وہاں موجود ہے اب سعودی عرب اور عرب ممرات اگر یہ مان گئے تو پھر دنیا کے طاقتوار ملجمن پر چڑ جائیں گے آپ کو یاد ہوگا عمران خان یمن کی جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر رہا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ جو کندے پر بیٹھ کے جو آیا ہے اس جنگ میں کودنے کے لیے کہاں تک تیار ہے کہ اس کے لیے وزارت عظمہ کا راستہ ادھر سے ہی جا رہا ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو بریفنگ جس پر میں بات کر دوں صحافی ایک نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آپ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے نواز شریف نے اپٹ آباد کے آپریشن میں جس اٹھایا اس سے بھی پیسے لیے بینظیر کی حکومت گرانے کے لیے منی لانڈرنگ کی پاناما کیس میں آیا آپ کہہ رہے ہیں آپ خان کے سائفر کیس میں شامل نہیں نواز شریف تو پاناما میں مجرم ہے امریکہ کا مسکر ہم اس کی مضامت کر دے تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا اس پر ہم کوئی جواب نہیں دیتے تو یہاں سے بات کھل گی آگے انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں ابھی ندیب خوصہ صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں امید آج ان سے شام بات بھی ہوگی اور وہ ضرور چیک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ